اس کے ولٹیج چیک کراتا ہوں آپ کو تو ولٹیج آپ دیکھیں گے 7.9 یعنی کہ ولٹیج ہمارے پورے آ رہے ہیں اب ہمارا پرابلم کیا ہے اس وائر میں ہمارا پرابلم ہے جو کہ ایک نمو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست ہر یہ سے ہوں گے اور اپنے تمام نیانوال دوستوں کو اپنے چینل فالکوڈ بھی دہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو میرے پاس آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس جی لیکسز ہے لیکسز ہے 2008 مارڈل یہ گاڑی ہیں گاڑی میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کا جو ریئر پارکنگ سینسر ہے وہ کام نہیں کر رہے اب یہاں پر ایرر وغیرہ تو نہیں ہے لیکن اس میں پارکنگ سینسر جیسے میں ریورس لگاتا ہوں تو اس کا جو نیچے پارکنگ سینسر ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہوا یہ آپ دیکھیں گے تو میرے پاس یہ جی پارکنگ کا کمپیوٹر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا ایرر آ رہا ہے سی ون اے ای ڈی ریئر سینسر کمیونکیشن سرکٹ تو یہ اب کمیونکیشن کا ایرر آ رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو ڈائیگرام میں وائرنگ کی وہ بتاتا ہوں اور کیسے اس کو چیک کرتے ہیں کمیونکیشن کے ایرر کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تو بہت امپورٹنٹ اور بہت زبردست ویڈیو ہے یہ میں کامل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹیوٹا اور لیکسیز میں کوئی بھی آپ کا پارکنگ سینسر کے ریلیٹی ڈیشو ہوگا تو وہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلتے ہوں جو اپنے سسٹم پر یہ ایرر جو ہے سب سے پہلے اس کو ڈالتے ہیں سسٹم میں اور جو اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کیسے اس کی وائرنگ جو ہے پارکنگ سینسر میں کام کرتی ہے سسٹم پر اس کی وائرنگ نکالی ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2009 لیکسیز ٹریکٹ لیکس 570 اب بہت سے دوست جو ہیں وہ اس لائپ ٹاپ کے مطلق پوچھتے ہیں جو میں لائپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوں یہ وکٹس کا ایچے فیفٹین ہے گیمنگ لائپ ٹاپ ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آر ڈیٹا کے لیے کوئی اچھی برینڈ کا لائپ ٹاپ لیں آپ نارمن سا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن ہے آن لائن کے لیے آپ کو کوئی سپیسیفک رینج نہیں چاہیے کوئی میموری زیادہ ہو یا ہارڈ ڈسک زیادہ ہو اس میں کوئی چیز نہیں آپ کو چاہیے آپ کی میموری کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتی آپ کو جسٹ اور جسٹ ایک فون لائپ ٹاپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک کیپ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈی کار یہاں سے آپ جیسے ہی سکوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو سسکریپشن دینی ہے جیسے ہی آپ خرید دیں گے تو یہاں لاغن دیں گے تو یہ آل ڈیٹا آپ کا یہاں سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آن لائن تو یہ میں نے نکالا ہوا ہے اس کے لیے بہت سے دوست پوچھیں گے کہ لیپ ٹاپ ہمیں بائے کرنا پڑے گا تو کوئی چیز بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ کے پاس وائی فائی جو ہے نا وہ اچھے والا ہونا چاہیے اور پیرڈ سافٹوئر ہے یہ آل ڈیٹا اور یہ امریکن گاڑیاں جو ہے ہم بیسٹ پر زیادہ کام آتا ہے یہ دیکھے ابھی میرے پاس حلی جی گاڑی ہے یہ جو لیکسیز ہے یہ حلی جی ہے یہ کیسے میں نے نکالا ہے یہ یعنی ارب کنٹری میڈل اس میں ہے یہ میں نے بس اس کا انجن جو ہے وہ مینویلی سلیکٹ کیا ہوا ہے انجن مینویلی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپشن تو سارے وہ ہی ہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس سے چیزیں نکال لی ہیں کیونکہ یہ آل ڈیٹا جو ہے امریکن گاڑیوں کے لی تو اس میں آپ نے گاڑیوں کا انجن گاڑیوں کے چیزیں میچنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر جو ایرر ہے وہ میں نے سرچ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ چیک کریں گے تو ٹربل ایریا میں ہمیں دو چیزیں بتا رہا ہے جو ہمارا سینسر حراب ہو سکتے یا پرکنگ اسیسٹ ای سی یو حراب ہو سکتا ہے تو ہم نے ڈیٹا لائن کی وائنیں چیک کرنی ہے کیونکہ کمیونکیشن ہماری نہیں ہو رہی کمیونکیشن ڈیٹا لائن جو ہے وہ شارٹ ہو سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے چیک کرنی ہے وہ تک کہہ رہے کہ مال فنکشن ہو سکتا ہے دیورنگ دی انگیشن سویچ آن جیسے کرتے ہیں تو کمیونکیشن نہیں ہوتی یہ جس کی ساری وائرنگ ڈائیگرام ہے یہ آپ سمجھیں یہاں سے ایک سکرین شاٹ لیں آپ نے پاس محفوظ کریں یہ جو وائرنگ میں شیئر کرتا ہوں کوشش کریں اس کا سکرین شاٹ اسی وقت لے لیا کریں تاکہ آپ کو پراپر جو ہے بعد میں اگر مسئلہ آئے تو آپ ایزیلی نکال کے استعمال کر سکیں تو دیکھیں یہ میں یہاں سے وائرنگ شروع ہو رہی ہے پارکنگ اسیسٹ ایسی یو سے ایسی یو سے تین وائرنگ میں جا رہی ہیں کس سینسر میں الٹرا سونک سینسر رائٹ ہینڈ اب پہلا سینسر ہے یہ آپ نے گور کرنا ہے اس سینسر میں تین وائرنگ اس میں آئی اس میں تین اس میں گئی اور تین اس میں آؤٹپوٹ آگے سینسر میں گئی ٹھیک ہو گیا اب یہ الٹرا سونک رائٹ سینسر ہے یہ رائٹ سینسر میں فرسٹ رائٹ میں جا رہی ہے اور رائٹ سے پھر یہ لیفٹ میں گئی اور لیفٹ میں آخر والے لیفٹ میں گئی تو یہاں پر ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے جو وائرنگ ہے وہ رائٹ میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اب رائٹ میں یہ دیکھیں تین وائرنگ تو آگئی صحیح ہے اس کا بھی دو طریقہ ہے یا آپ وائرنگ کی کانٹینیوٹی چیک کر لیں آپ اس میں یا پھر اس کے وولٹی جب میں یہ رکھ رہے ہیں کہ جتنے اس میں وولٹی جانا چاہیے ہیں وہ برابر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ بی او آ رہے ہیں اور یہاں پر بی آئی ہے یہاں ایس او آ رہے ہیں یہاں ایس آئی ہے یہاں ای ٹو ہے یہاں ای آئی ہے یہ تین وائریں ہم نے چیک کرنی ہے تو یہاں پر میں نیچے چلتا ہوں تو یہاں پر ہمیں کچھ یہ جو ایس ایس ایو جو ہے پارکنگ اسسٹ ایس ایو کا یہ کنیکٹر ہے ٹھیک ہو گئے تو میں آگے آپ کو سارا ڈیگنوز کا طریقہ کار بتاتا ہوں آپ نے بالکل جو ہے وہ سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ساتھ میں لائک بھی کر دیں تاکہ کچھ جو ہے نا ہمیں بھی اپریسیشن ملے کے تاکہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹیڈ ہے اس ویڈیو میں اور دیکھ رہے ہیں اس کو تو اب یہ دیکھیں اب اس میں جو ہمارا جو بی او آر ہے بی او آر کون سی وائر ہے میں نے آپ کو اوپر چیک کر رہا ہے بی او آر یہ وائر ہے ٹھیک ہے بی او آر ایک نمبر وائر ہے اس میں بی او آر میں ہمارا وہ بتا رہا ہے جی اس میں اگنیشن آن کریں گے ویسے تو یہ اس میں باڈی گراؤنڈ ہے ٹیسٹر کنڈیشن باڈی گراؤنڈ ہے لیکن اگنیشن آن کریں گے تو اس میں سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ ٹو سے ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ وولٹ آئیں گے یہ والے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وولٹیج آئیں گے اب ای ٹو ای ٹو تین نمبر وائر ہے ہماری ای ٹو میں ہماری آلویز جو ہے وہ باڈی گراؤنڈ ہی آئے گا اور اس کی جو سپیسیفک کنڈیشن ہے وہ بلو دی ون نوہم اس میں جو رزسٹنس آئے گی وہ ون نوہم ہے اب دو وائریں اس نمبرز آ دی ہیں تو دونوں وائریں ہم نے پہلے چیک کرنی ہے تیسری وائر سے وہ کمیونکیشن کی ہے تو اس میں وولٹیج بھی ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے وائریں آپ کو سامنے نکال لی ہیں تو یہاں پر آپ غور کریں گے اب بی وائر میں ہم نے اگنیشن آن پر سیون پوائنٹ وولٹیج چیک کرنے ہیں سیون پوائنٹ سے اوپر اور ای ٹو میں یہ ای ٹو ہے یہاں پر ای آئی ہے یہاں پر ہم نے گراؤنڈ چیک کرنا ہے اور تین نمبر وائر پر ہم نے دیکھنے گے اس میں کتنے وولٹیج آ رہے ہیں کیونکہ اس کا ڈیٹا نہیں دیا ہوا ایک تین پانچ اب اس کی تین وائر ہمیں چیک کرنی ہے سینسر پر تو چلتے ہیں جی چیک کرتے ہیں ہم نے ایک تین پانچ پر اگنیشن آن کرنا ہے اب یہ ہمارا رائٹ سائیڈ ہے اب یہ دیکھیں گے تو یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ پر ہم نے ایسیر چیک کرنا ہے تو اس گاڑی میں جو ہے نا وہ اس کا سینسر لگا ہو میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ آپ سینسر چیک کریں گے تو یہ سینسر اس میں لگا ہو ٹھیک ہو گیا اب اس کی شیٹ وغیرہ نہیں لگی ہم نے نیچے یہ ریموو کیا اب دیکھیں کہ ایک نمبر ہماری ریڈ وائر ہے تین نمبر وائر ہماری گرین ہے یہ گرین کلر کی میں تھوڑا ساپ کو چیک کرا دیتا ہوں اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا اور پانچ نمبر آپ گری چیک کر رہے ہوں گا گرے کلر کی وائر ہے یہ دیکھ رہے ہیں پانچ نمبر گری ہے اب ایک نمبر میں ہم نے ایٹ وولٹ سیونٹو ایٹ وولٹ چیک کرنے تین نمبر پر ہم نے سینسر وولٹی چیک کرنے وہ لائن کے وولٹی آئیں گے اور پانچ نمبر پر ہم نے باڈی گرونڈ چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میں نے اپنا ٹیسٹر جو ہے وہ لگایا تو آپ کو چیک کراتا ہوں جی تو یہاں پر چیک کریں گے میں نے ایک نمبر پر اس کو لگایا اور اپنا ٹیسٹر لگا رہا ہوں ادھر اور آپ کو چیک کراتا ہوں جی تو دیکھیں جی زیرو زیرو اس میں کوئی وولٹیج نہیں آ رہے ہیں ابھی تین نمبر پر لگاتے ہیں اپنے دو اور تین یہ جی تین نمبر پر ہے اور یہاں پر آپ چیک کریں گے تو اس میں 4.4 وولٹیج آ رہے ہیں یہ نہیں پانچ وولٹ ریفرنس وولٹیج ہے اس میں آ رہے ہیں اور پانچ نمبر پر لگاتے ہیں تین چار اور پانچ یہ پانچ نمبر یہاں پر دیکھیں گے پانچ نمبر میں نے لگایا ہوگا اس میں باڈی گرونڈ آنا چاہیے تو یہ سوری باڈی گراؤنڈ اس میں آ رہا ہے باڈی گراؤنڈ اس میں آ رہا ہے اب ایک نمبر وائر جو ہے یہاں پر نہیں آ رہا ہے یہاں پر ہمارے ایک نمبر پر وولٹیج نہیں آ رہا ہے جو کہ آنے چاہیے پھر میں آپ کو اس لیے لے کے آئے ہوں تاکہ تھوڑا اور انڈرسٹیننگ بہتر ہو سکتے دیکھیں اس میں جو ایک نمبر وائر ہے یہ ٹونٹی ایٹ نمبر ہے ٹونٹی نمبر ایٹ بی گریپ یہ بی لکھا ہوا ہے بی گریپ کیوں سے آپ نے چیک کرنا ہے بی یہ ہمارا ایف تھلٹی سیون ایف تھلٹی سیون میں جو ایٹ نمبر ایٹ ونٹی ایٹ نمبر وائر ہے اس میں ہم نے اپنی اگنیشن چیک کرنا ہے کہ اس میں اگنیشن پر ہمارے سیون وولٹیج سے اوپر وولٹیج آ رہے گا نہیں آ رہے اگر وولٹیج اس میں آ رہے ہیں تو پھر ہماری جو وائر ہے یہ آپ دیکھیں گے اب اس میں کتنے کنیکٹر ہیں ایک کنیکٹر یہ آگے چلی گی وائر میں آپ کو ادھر پھر دوبارہ لے گی چلتا ہوں یہ اصل میں لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کو کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ تین ہماری کنیکٹر ہیں اوکی ون کل ون اور ایف ایل ون اب یہ تین کنیکٹر ہیں کہیں سے بھی ہمارا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے گوھر کرنا ہے کہیں سے بھی ہمارا پرابلم ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر چل کے ادھر اپنی وائر لگا کے چیک کرتے ہیں جی تو اس کا جو ایسی ایو لگا ہے پارکنگ اسیسٹ کا وہ بولکل ایزی ہے میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ آپ نیچے صرف کور ایک پلاسکٹ کا کھولیں گے تو یہ پارکنگ اسیسٹ کا ایسی ایو آلے گا باہر اب اس ایسی ایو میں یہ ہماری کنیکٹر ہے ایف جو تھلٹی فائیو ہے تو آپ کو وائر چیک کر آتا ہوں پر گوھر کریں گے تو یہ جو ہماری ریڈ وائر ہے یہ والی یہ ہماری ایک نمبر ہے بی او آر جو کہ ایک نمبر پر جاری ہے یہ والی ریڈ تو اس کو میں پیچھے اپنی پل لگاتا ہوں اور رگنیشن آن کر کے اس میں والٹی چیک کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا ہوئے ایدھر اپنا کنیکٹر یہ آپ کو چیک کر رہا ہوں جی یہ کنیکٹر لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اپنا پل لگائی ہوئے اور چیک کرتے ہیں ہیدھر والٹیج آپ نے رگنیشن میں آن کرتا ہوں یہ اگنیشن اس کی آن ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگنیشن اس کی آن ہوگی ٹسٹر میرے پاس پڑا ہوگا تو یہاں پر اس کے والٹیج چیک کر رہا ہوں آپ کو تو والٹیج آپ دیکھیں گے 7.9 یعنی کہ والٹیج ہمارے پورے آ رہے ہیں اب ہمارا پرابلم کیا ہے اس وائر میں ہمارا پرابلم ہے جو کہ ایک نمبر یہ جاری ہے یعنی کہ یہ ہمارا ECM جو مڈیول ہے پارکنگ کا یہ ہمیں والٹیج دے رہے ہیں تو اب نے یہ لائن اپنی چیک کرنی ہے ساری ہم یہ چیک کہیں کہ وہ یہ اس کی لائن resposta ہے یہ کدھ� اس کا کنکٹر جا رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے اور کرنے یہ کنکٹر لگا ہوئی ہے جی یہ ۔ یہ دیکھیں اس میں تین وائریں آ رہی ہیں اور یہ آتا ہا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک وائر ٹوٹی ہوئی ہے یہ ہوئی کریں گے تو دو لگی ہوئی ہیں وائریں ہماری یہ اپوسراغ کی رائریں دو وائریں لگئی ہیں ایک وائر ہے ریڈ گلر کی ٹوٹی ہوئی ہے یہ ریڈ وائر ہماری یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ والی تو یہ ہماری ڈیٹر لائن کی وائر ہے یعنی سگنل کی وائر ہے اس میں لگاتے ہیں اور اپنے گاڑی کو چیک کرتے ہیں میں نے اکے کر دیا ہے یہاں پر میں نے ایک نمبر پر اپنی ریڈ وائر میں لگایا ہوگا تو یہاں پر جی اس کو چیک کرتے ہیں یہ اپ چیک کریں گے سیون پوائنٹ نائن وولٹیج بلکل اکے ہوگی یہ ہماری ڈیٹر وائر اب ہم اس کو لگاتے ہیں اپنے کنیکٹر کو اور اس کو آپ چیک کرتے ہیں آپ کو وائرنگ اس کی ساری چیک کرتے ہیں اس میں پرابلم آ رہے کہ اس کے پیشے والا سینسر ہے وہ خراب ہیں تو وہ کسٹمر جب لے کے آتا ہے پھر نیکس ویڈیو بناتے ہیں اس میں کوئی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سینسر آٹومیٹکلی ورک کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی پہلے وائرنگ میں ہمارا پرابلم تھا ابھی کمیونکیشن لائن ساری ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب جو سینسر ہے وہ کمیونکیشن نہیں کر رہا تو سینسر ہمیں لازمی جو ہے وہ بدلنا پڑے گا تو جی آج کی ویڈیو اتنی امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ